خدا یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام آئیس و پھر خدا کے زندہ الہام کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں پدائش کی کتاب اس کا 32 باب 24 آیت سے لے کر آج ہم اس کی 32 آیت تک دیکھیں گے اور چند ایک باتیں اس میں سے اخذ کریں گے چوبی ساتھ دکھا ہے اور یاکوب اکیلا رہ گیا اور پوپھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اندر کی ران تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یاکوب کی ران کی نص اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑ گئی میرے عزیز بہنوں اور بھائیو بائبل مقدس کا یہ عظیم واقعہ جس کو خدا کے خادمین خدا ان کے ممسو اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ یاکوب کی خدا کے ساتھ کشتی خدا کے روب روب جنگل لڑنا خدا کے ساتھ اس نے زور ازمائی کی یہ ساری باتیں یہاں پر ہیں اور جب بہت ٹائم گزر گیا پاپ ہٹنے کو تھی صبح ہونے کو تھی تو یاکوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا عزیز بہن بھائیو لکا کے انجیل کے ٹھارہ باب میں بھی لکھا ہے کہ ایک بیوہ مسلسل قاضی کے پاس جاتی رہی اور وہ قاضی انصاف کرنے والا نہیں تھا یہاں پر ہمارا باپ ہمارا آسمانی باپ ہمارا خدامن رب الفاج قادر مطلق انصاف جلال قدرت والا خدا ہے اور یاکوب نے کہا تھا کہ مجھے تو برکت دے جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں نہیں جانے دوں گا اس کا روحانی موضوع یہ بھی ہے کہ گہری رفاقت عظیم رفاقت خدا کے پاس بیٹھے رہنا خدا کا انتظار کرنا خدا کو جیسے بندہ زد کرتے ہیں اس حد تک آ کر خدا کی حضوری کو پانا خدا کے جلال کو پانا یہ ساری باتیں یہاں پر درج ہیں سو جب تک برکت نہ دے تجھے جانے نہ دوں گا تب اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے جواب دیا یاکوب اس نے کہا تیرا نام آگے کوئی یاکوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ سورس مائی کی اور غالب آیا عزیزو پھر یاکوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے نام بتا دے اس نے کہا میرا نام تو کیوں پوچھتا ہے اس نے اسے وہاں برکت تھی اور ایک بڑی خوبصورت بات جب وہاں پہ اس جگہ کا نام اس نے فنیل رکھا ہے کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا ہے میری جان بچ گئی ہے اس سارے سما کو ہم روحانی پیلوں میں یوں لے سکتے ہیں کہ جب پاک ترین مکان میں پاک ترین جگہ پہ سردار کہن جاتے تھے قربانی لے کر اور وہاں پہ اگر کوئی شخص کوئی سردار کہن جو کامل پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اس کی موت ہو جاتی تھی لیکن یہاں پر چونکہ یقوب نے خدا کو روبرو دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کامل پاکیزگی کے ساتھ کامل برکت کے ساتھ اس نے خدا کو دیکھا ہے اور جب دیکھا ہے پھر بڑا کام ہو گیا اور بڑا کام یہ ہے کہ خدا نے اس کو برکت دی خدا نے اس کو اس کا نام بدلا جو اس کا نام اڑنگے باز تھا اس کو خدا نے اسرائیل بنایا اور پھر میرے بہن بھائیوں اس کے پاس غلبہ کی زندگی ہے مغلوب نہیں غلبہ کی زندگی اور غلبہ بھی چھوٹا موٹا غلبہ نہیں یا بڑا غلبہ ہے بڑی برکت ہے بڑی برکت ہے عزیزوں اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب تلو ہوا وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا اسی سباب سے بن اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اس شخص نے یکوب کی ران کی اندر کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف ہے چڑ گئی تھی چھو دیا تھا آج ہم اس پیسج سے بہت بڑی برکت کو پا سکتے ہیں خدا جب بھی کسی سے روب روب ملتا ہے ملاقات کرتا ہے انکانٹر کرتا ہے سب سے پہلے نام بدلتا ہے شمون کا نام خداون یسو مسیح نے پترس سول کا نام خداون یسو مسیح نے پالو سرسول اور پھر جب جب خدا نے اسمانی باپ میں خداون یسو مسیح نے نام بدلے ہیں ان زندگیوں میں جدالی کام ہوئے ہیں اس لیے خدا سے خدا سے ملاقات کے بعد خدا سے روب روب ملنے کے بعد مارا نام بدل جانا چاہیے ہم اپنے اندر کو بدل لیں اور یہ کام ہم خداون یسو مسیح آ کر کرتے ہیں اس لیے جب اتنی پوری کامل تبدیلی اس بندہ کے اندر آ گئی ہے ان لوگوں کے اندر اس قوم کے اندر آ گئی ہے تو پھر خداون سارے راستوں کو بدل دیتا ہے جلال کی حالت میں لے آتا ہے یہی تو آسمانی باپ کا کام ہے یہی تو آسمانی باپ کی برکت ہے یہی تو برکت خداون یسو مسیح اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کامل طور پہ بدل دیتے ہیں کامل پورے طور پہ پورے طور پہ بدلتے ہیں اور پھر نسلوں کو خداون بحال کرتے ہیں میرے بہن بھائیو یہ ایسے عمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تُو نہ جات پا تیرا گھانا نہ جات پائے گا خداون یسو مسیح کو قبول کرنے سے نام بدل جاتا ہے اور جیسے مطی کی انجیل میں اور مطی کی انجیل میں تیسرے باپ میں مطی تیسرے باپ میں مطی تیسرے باپ میں یوہنہ نے کہا تھا اسام کے بچوں اور پھر یوہنہ پہلے باپ تھارا آیت میں جو خداون یسو مسیح کو پا لیتے ہیں آسمانی باپ کے بیٹے بیٹیاں بان جاتے ہیں غرص یہ ہے کہ ہم آسمانی باپ کو اپنا باپ مان لیں ملاقات کریں خداون یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ مان لیں سب کچھ بھلا ہو جائے گا جلالی ہو جائے گا اور یہ جلال کی باتیں صرف خداون یسو مسیح کے پاس ہیں خداون مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکتیں آمین